ایسی کون سی علامات ہے جس سے پتا چلے گا کہ آپ کو شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا ایسے کون سی سائن اینڈ سیمٹمز ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کو شگر ہے آپ کو ڈائیبیٹیز ہونا شروع ہوگی ہے جس سے آپ بروقت علاج کر کے اس بیماری کے سرات سے بچ سکتے ہیں اپنی باڈی کو ایسے ڈیمیجز سے بچا سکتے ہیں جن سے آپ کو کڈنی کے مسائل ہو سکتے ہیں ہرڈ کے مسائل ہو سکتے ہیں آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو شگر کے بارے میں بتاتا ہوں ڈائیبیٹیز ملائٹس کے بارے میں کہ یہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے کس طرح ہوتی ہے جسم پر کیا اسرات ہوتے ہیں اور اس کے ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں کون کون سی چینجز آتی ہیں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر گلوکوس لیول کو زیادہ کرتی ہے اور ہمارے جسم میں لب لبا پینکریاز ہے جو کی انسولین خارج کرتا ہے اور اگر ہمارے بلڈ میں گلوکوس لیول زیادہ ہو جائے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو باڈی میں سٹور کر لیتا ہے لیکن اگر لب لبا صحیح کام نہ کر رہا ہو انسولین خارج نہ کر رہا ہو تو ہمارے بلڈ میں خون میں گلوکوس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے ہمارے باڈی پر مزر اثرات پڑتے ہیں ہمارے ہرٹ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے اس سے کڈنی کی بیماریاں ہو سکتی ہیں نظر دنلا سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ایسی کون کون سی علامات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو شگر ہے یا شگر ہونی شروع ہوگی یا ڈائی پیٹیز ہے تو اس کے پانے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو اس کی علامات ہے کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگی گر آپ کو شگر ہے شگر ہونا شروع ہوگی یہ ارلی سٹیج میں ہے آپ کو پیاس لگی اس کے علاوہ فریکوینٹ یورینیشن پشاب بہت زیادہ آتا ہے پشاب اگر آپ نارمل رات کو یا دن میں ایک دو مرتبہ کرتے ہیں تو اس میں پشاب بہت زیادہ آتا ہے رات کو تین سے چار مرتبہ بندہ یا اس سے بھی زیادہ چھوٹا پشاب آتا ہے فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہنگر بھوک بہت زیادہ لگتی ہے آپ کو بھوک اگر آپ پہلے کھانا تھوڑا کھاتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کو کھانا بہت زیادہ آپ کھاتے ہیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ نظر دھندلا سکتی ہے بلری وین ہو سکتی ہے نمپنس اور ٹنگلنگ اون ہینڈ اینڈ فیٹ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں ان میں درد ہو سکتے ہیں سوئیاں چپ سکتے ہیں یہ بھی شگر کے علامات میں سے اس کے علاوہ آپ کو فیٹیگ ہو سکتی ہے فیلنگ ٹائیڈ ہر وقت آپ کو تھکاوٹ رہے گی جسم میں درد رہے گا یہ بھی شگر کے علامات ہیں اس کے علاوہ ڈرائی سکن آپ کی جو سکن ہے جلد ہے وہ خوشک ہو سکتی ہے شگر کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ کو اگر کٹس ہیں کہیں اگر آپ کو زخم لگ گیا ہے یا چوٹ ہو گیا ہے تو ہیلنگ بہت ہی سلو ہوگی آپ کا زخم بہت ہی لیٹ ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ وزن اس سے کم بھی ہو سکتا ہے ویٹ لاؤس بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ویٹ گین وزن زیادہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے اور ساتھ میں شگر بھی ہے یا خاص طور پر شگر اگر آپ کی زیادہ ہے تو اس سے آپ کو ہرٹ کی ڈیزیز ہو سکتی ہیں اگر آپ کے بارڈی شگر کو کنٹرول نہیں کر رہی انسولین پینکریاز ریلیز نہیں کر رہا جو کہ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے تو اس سے کڈنی کی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے کڈنی فیلیر بھی ہو سکتا ہے بلور وی این آپ کی حضر دندہ سکتی آنکھوں کی بھی بیماری ہو سکتی آنکھیں آپ کی ڈیمیج ہو سکتی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ڈائیبیٹیز کے سائن اینڈ سیمٹمز بتائیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شگر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں